بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں شیف دلدار آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ڈی آر کی فور چینل آج آپ لوگوں کے ساتھ شیر کر رہا ہوں بیٹ سلاة یا چکندر سلاة اس چینل پہ آپ لوگوں کو ملیں گی بہت ساری اچھی سی اچھی ریسیپی جس نے میرا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ابھی تک تو سبسکرائب کیجئے تاکہ میرا ہر آنے والا ریسیپی آپ لوگوں تک پہنچ جائے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لال ملی ٹو پیس ہم نے لینا ہے پھول بنانے کے لیے اس سے پھول بنا کے پھر گارنش کے لیے رکھتا ہے کوکمبر یا کیرہ تین پیس میڈیم سائز میڈیم سائز میڈیم سائز ٹو پیس بارہ پیس لال مولی فائف سکس پیس ہم نے تین پیس میڈیم سائز بیٹ لیا ہوا ہے ہم نے تو تندور میں روست کیا ہوا ہے آپ لوگ پانی میں بھی عبال سکتے ہو اور روست بھی کر سکتے ہو ون میں بھی تیس منٹ میں یہ نرم ہو جاتا ہے لیٹس سلات ٹو لیفز اس کی بعد ڈرسنگ بنانا ہے شاد ون ٹیبل سپون ایملی سوس ون ٹیبل سپون لیمن ٹو ٹری ٹیبل سپون سرکہ ون ٹیبل سپون زیتون ٹو ٹیبل سپون نمک ون این ہاف ٹیبل سپون کالی مرچ اور زیرہ کرش ون ٹی سپون مکس کرنا ہے ٹو ہینڈ پھول بی بی اریگولا وہ جو ڈرسنگ ہم نے بنایا تھا وہ اس کے اوپر ڈالنا ہے نکس کرنا ہے بیٹ سلا تیار ہو گیا ابھی دش آؤٹ کرنا ہے چیز آپ لوگ پنیر لے سکتے ہو جس طرح آپ لوگ کی پاس آویلیبل ہو وہ استعمال کر سکتے ہو کرنا ہے آخروٹ لینا ہے ون کپ اور اس کو چوٹے چوٹے پیس کٹنا ہے زیتون دس پندرہ پیس بلک ہو یا گرین دونوں استعمال کر سکتے ہو بیٹ صلات تیار ہو گیا چوٹندر صلات اسی کے ساتھ دی دیئے ہم کو بھی اجازت پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئے ریسیبی کے ساتھ اللہ حافظ ملیں گے کچھلے پیسیم چوٹندر صلات ملیں گے ملیں گے ملیں گے کچھلے پیسیم جنید نیا بیٹی ملیں گے